نبسکار سباکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں دی پیش پر گلے دیش کا نمبر ون چینل ریپبلک بھارت دیکھ رہے ہیں آپ جہاں دن پر تمام بڑی خبروں سے آپ کو روبور کروائیں گے ہر خبر کی ہر ڈیٹیل آپ تک پہنچ آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ان پانچ مہتوپون خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں جن پر ہماری نظر رہنے والی کے وہ پانچ الگ الگ تصویر آپ اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر کہیں مشن چار سو پارک کے نارے کے ساتھ پردھان منطوری نریندر موڈی لگاتار چنہ پرچار میں لگی اکیئے ہیں تو وہی دوسری طرف آج شنگار گوری کی وشیش پوجہ ارچنا خونی کہیں وہ بھی ہم آپ کو سیدھی تصویریں دکھائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گے سیاسی رن میں کون کون سے دھرندھر کہاں پرچار کر رہے ہیں بات سی بی آئی کے شکنجے میں پہنچی کے ایک عویتہ کی بھی ہوگی جس کے آج کوٹ پہ پیشیخ ہے تو وہی منیش اسی سودیہ کو بھی آج راوز ونیو کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو یہ مہتوپون وہ خبریں جن پر لگاتار دن بھر ہماری نظر رہے گی اور چلی اب بات کر لیتے ہیں پردھان منطوری نریندر موڈی کے دھوادھار پرچار کی تو آج پردھان منطوری نریندر موڈی مشن چار سو پار کے ساتھ ادھمپور میں ریلی کو سمبودھ کرنے کے لیے ایک بڑی ریلی آج ادھمپور میں پردھان منطوری نریندر موڈی سمبودھ کریں گے بڑی سنکیہ میں لوگوں کے جھٹنے کی بھی سمبھاب نہ چتائی جا رکیق ہے آپ کو جانکاری دیں ادھمپور کے بعد باربیر پردھان منطوری نریندر موڈی جنہ سبھا کو سمبودھ کرنے کے لیے پہنچیں گے اس شام میں دوسہ میں پردھان منطوری نریندر موڈی کا روڈ شو بھی ہوناک ہیں تو دو ریلیاں اور ایک روڈ شو آج پردھان منطوری نریندر موڈی کر رہنے والاک ہیں تو تابرطور پرچار لگاتار جاری ہے اور اسی تابرطور پرچار کی شرنکلہ میں کشمیر اور راجستان دو جگہ آج پردھان منطوری نریندر موڈی ریلی کو سمبودھت کرنے والے ہیں ساتھی ساتھ روڈ شو بھی پی ایم کریں گے تو دھوہ دھار پرچار مشن چار سو پار کے نارے کے ساتھ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی بیک ٹو بیک الگ الگ راجیوں میں دورہ کر رکھیں گے یہ دو الگ الگ تصویریں کل ہم نے تصویر دیکھی تھی دیو گھومی میں پردھان منتری نریندر موڈی جب پہنچے تو کیسے موڈی 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 کے نارے وہاں پر گونچتے کوئے نظر آئے لگاتار پردھان منتری نریندر موڈی ریلیاں کر رکھیں گے تو دوسری تصویر میں آپ دیکھ پا رکھیں گے وپکش پر بھی تابر توڑ وار پردھان منتری نریندر موڈی کا لگاتار جارے گے ان دو تصویروں میں آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار ریلی کر رکھیں گے تو دوسری طرف وپکش آپ کو نظر آ رہا کہ جس پر کٹاکش بھی پی ایم پر رکھیں گے یہ تین الگ الگ تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر کہیں دعا دھار رہ لیاں پردھان منتبی نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام دگجوں کی دیکھنے کو مل رکھی ہے تابڑ توڑ روڈ شو بھی ہو رکھیں گے لگاتار روڈ شو آپ کو دیکھنے کو مل رہا کہ تو تیسری تصویر میں آپ دیکھ پا رکھیں گے وپکش پر بھی پرہار ہے کیونکہ وپکش اس مضبوطی سے چناپ میدان میں نے کیا زوردار پرچار موڈی کی دہار آرمبھ پرچنڈ جیت کا شنکنات سیاسی وار وپکش میں خلبلی دو ہزار سیتالیس تک وکشت بھارت کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے پی ایم موڈی نے چار سو پار کا نعرہ بلند کیا ہے چار جون کو چار سو پار ایک بار پھر موڈی سرکار پھر ایک بار پھر ایک بار چار جون چار جون چار جون جیت کا لکش حاصل کرنے کے لیے پی ایم موڈی جی جان سے جھٹے ہیں نہ صرف پی ایم موڈی بلکہ بی جے پی اور وپکش کے دگج بھی میدان میں کود پڑے ہیں بس انتر یہ ہے کہ جہاں پی ایم موڈی اور بی جے پی توفانی پرچار کر رہے ہیں وپکش کا انڈی گڑ بندھن مانو نیند میں ہے زمین پر اس کے تیاریوں میں نہ تو موڈی جیسی تیزی ہے اور نہ ہی وہ پیناپن آج پی ایم موڈی کے چناؤوی کائرکرموں پر نظر ڈالیں تو پی ایم موڈی صبح گیارہ بجے جمہ کشمیر کے ادھنپور میں ریلی کریں گے یہاں پی ایم موڈی جیتندر سنگھ کے لیے جناؤ پرچار کریں گے جمہ کشمیر کے بعد پی ایم موڈی کا راجستان کا دورہ ہونا ہے دو پہر سبا دو بجے پی ایم موڈی بارڈ میر میں بھیشن گرمی میں میگا ریلی کریں گے یہاں پی ایم موڈی کیلاش چودھری کے لیے پرچار کریں گے اور جنتہ سے انہیں جیتانی کے اپیل کریں گے اس کے بعد شام پونے پانچ بجے دو سا میں پی ایم موڈی روڈ شو کریں گے گاندھی سرکل سے گپتیش پر روڈ تک یہ روڈ شو ہوگا یہاں پی ایم گنہیا لال میرنا کے پکش میں پرچار کریں گے پی ایم موڈی کے ریلی اور روڈ شو کے لیے سرکشہ کے ابھید دی انتظام کیے گئے ہیں ادھنپور میں سرکشہ زبردست ہے تو وہیں دو سا میں روڈ شو کو لے کر کئی روڈ پر آواجاہی میں بدلاؤ کیے گئے ہیں اتر سے لے کر دکشن تک پی ایم موڈی اپنی ریلیوں اور روڈ شو میں وپکش خاص کر کانگریس پر قرار اپراہار کر رہے ہیں کانگریس نے راجستان میں ووڈ بینک کے لیے تشتی کرن کا گندہ کھیل کھیلا تشتی کرن اور پرستہ چار کے لیے مندیروں کو گرا کر ان کی جمینیں کب جا کی یہاں رام نووی کی شوبہ یاطرہ پر پتھر برسائے جاتے تھے انگریس کے ایک بڑے نیتا نے کہا ہے کچھا تیبو جو دیپ ہے کچھا تیبو وہ ٹاپو ہے کیا وہاں کوئی رہتا ہے کیا رہتا نہیں ہے تو کیا دے دے نہیں ہے کیا پی ایم موڈی نے لگاتار وپکش کے تشتی کرن پریوارباد بھشتہ چار پر سوال اٹھائے ہیں اور وپکش کو اس کا کوئی جواب نہیں سوچا وپکش کے لوگ تنترک خطرے میں ہے اس راگ پر بھی پی ایم موڈی نے حال ہی میں قرارہ جواب دیا تھا جس راجستان نے دھولپور نے آیو دھیا میں پانسو سال کے انتجار کے بعد بن رہے بھبے رام مندر کے لئے پتھر بھیجے اسی رام مندر پر کانگریس پارٹی کے نیتا کیسی کیسی بھاشا بول رہے ہیں ان لوگوں نے رام للا کی پران پرتشتہ کا بہشکار تک کیا چار جون کو چار سوپار کا نعرہ بلند کر بی ایم موڈی نے مانو جیت کا شنکھنات کر دیا ہے اور محنت ایسی ہے کہ پوچھے مت آپ سب یہ جانتے ہیں کہ موڈی آرام کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے نہیں موڈی موج کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے موڈی محنت چلتا ہے کیونکہ موڈی کے لقش بہت بڑے ہیں اب جنتہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ دو چار جون کو ہی پتا چلے گا فیلحال جنتہ کے آشروات کے لئے راج نتک دلوں کی جدو جہد جاری ہے دگجوں کا دھواں دھار پرچار جاری ہے پیورو رپورٹ رپبلک بھارت تو چناوی سرگرمیوں کے بیچ تمام دگج چناوی رڑ میں اتر چکے گئے تابر توڑ پرچار لگاتار دیکھنے کو مل رہا کہ یہ پانچ الگ الگ تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلویز سپرین پرک ہیں پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار مشن چار سو پار کے نعرے کے ساتھ الگ الگ شتروں میں ریلیا کر رکھیں گے تو گرک منتری آمد شاہ بھی ہنکار پر رکھیں گے ادھر کبنلات کے گڑھ میں جے پی نڈا نظر آنے والے ہیں تو ادھر سیاسی ایکشن میں یوگیوں اور جیند بھی نظر آ رکھیں گے تو اکھیلیش بھی پیچھے نہیں گئے پیلی بھیت میں آج دم دکھانے والے ہیں تو یہ الگ الگ تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی گیا کہ کیسے چناوی سرگربی تیز نظر آ رہی گیا اور ہر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا دکھائی دیتا ہے تو چلیے اب بات کینڈری ایک گرکمنٹری آمد شاہ کے چناوی دوروں کی کر لیتے ہیں تو آج مراد آباد اور مدرائی میں پردھان منٹری نریندر موڈی